بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین اللہ رب العزت کی خوبصورت نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی انتہائی خوبصورت نعمت موسم کی تبدیلی ہے ابھی سردی کا موسم ہے موسم سرما سے متعلق ایک مومن کا موقف کیا ہونا چاہیے اس سے عام طور پر لوگ غفلت میں ہیں اس لئے موسم سرما کی مناسبت سے بھلائی کے چاہنے والے مسلمانوں بھائیوں کے لئے کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہیں ناظرین موسم سرما مومن کے لئے موسم بہار ہے وہ کیسے یہ جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اس دنیا میں سردی و گرمی کا ایک ظاہری سبب ہے جسے عام طور پر لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے سورج کی گردش موسم سرما یا گرما کا داخل ہونا اور ہواوں کا چلنا وغیرہ لیکن اس کا ایک باطنی سبب بھی ہے جس کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا ہے چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم نے اپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے کہا اے میرے رب میرے ایک حصے نے دوسرے کو کھا لیا ہے ہمیں سانس لینے کے اجازت دیجئے لہٰذا اللہ تعالی نے اسے دو سانس کے اجازت دے دی ایک سانس سردی کے موسم میں اور دوسرا سانس گرمی کے موسم میں اس طرح تمہیں جو سخت گرمی محسوس ہوتی ہے وہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہے اور جو سخت سردی محسوس ہوتی ہے وہ جہنم کی تھنڈی کی وجہ سے ہے اس حدیث سے پتا یہ چلا کہ سردی و گرمی کے اس ظاہری سبب کے علاوہ جو لوگوں کو معلوم ہے اس کا ایک باطنی اور حقیقی سبب بھی ہے اور وہ ہے جہنم کے دو سانس یعنی جہنم جب اپنا سانس باہر کرتا ہے تو موسم گرم ہو جاتا ہے اور جب وہی سانس جہنم اندر کرتا ہے تو موسم میں سردی چھا جاتی ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اور جہنم اس وقت بھی موجود ہیں البتہ اس کا مکان وجود کہاں ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اب آئیے ہم یہ جانتی ہیں کہ موسم سرمہ میں مومن کے لئے خیر کے پہلو کیا ہیں موسم سرمہ میں مومن کے لئے خیر کا پہلا پہلو روزہ رکھنا ہے روزہ کو اسلام میں جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے اب اگر غور کیا جائے تو نیکیوں پر حریص مسلمان موسم سرمہ میں ان فضیلتوں کو بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے کیونکہ سردی کے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے موسم تھنڈا رہتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو بھوک اور پیاس کا احساس کم اور کم ہی ہوتا ہے لہٰذا بڑی آسانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہے مسلمانوں کی توجہ اسی طرف دلاتے ہوئے سنن ترمزی کی روایت کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھنڈی کی بڑی آسان غنیمت یہ ہے کہ سردی کے موسم میں روزہ رکھا جائے یعنی جس طرح وہ مال جو اللہ کے دشمنوں سے حاصل ہو اور اس میں لڑائی نہ کرنی پڑے مٹ بھیڑ نہ ہو اور نہ ہی جان کا خطرہ مول لینا پڑے تو اس سے ایک انسان کس قدر خوش ہوتا ہے اور اسے حاصل کرنے کی طرف کس قدر راغب ہوتا ہے اسی طرح سردی کے موسم میں روزہ بلا مشقت و پریشانی کے رکھا جا سکتا ہے موسم میں سرمہ میں مومن کے لیے خیر کا دوسرا پہلو تحجد کی نماز ہے تحجد اور شبیداری اللہ تعالی کے نیک بندوں اور جنت کے وارثین کا شیوہ رہا ہے ارشاد باری تعالی ہے وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور وقت سہر استغفار کیا کرتے تھے قابل غور ہے کہ موسم میں سرمہ کی راتیں قیام اللہ لیل اور تحجد کے لیے بہت مناسب ہیں کیونکہ موسم میں سرمہ کی راتیں اس قدر لمبی ہوتی ہیں کہ بندہ اگر رات میں دیر گئے سوئے تو بھی تحجد کے لیے آسانی سے جگ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کے بہت سے نیک بندے موسم میں سرمہ کی آمد پر خوش ہوتے تھے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ موسم میں سرمہ کی آمد پر فرماتے صدی کو خوش آمدید اس موسم میں برکتیں نازل ہوتی ہیں اس طرح کے تحجد کے لیے رات لمبی ہو جاتی ہے اور روزہ رکھنے کے لیے دن چھوٹا ہو جاتا ہے ایک اور بزرگ حضرت عبد بن عمر رحمت اللہ علی موسم میں سرمہ کی آمد پر فرماتے اے اہل قرآن تلاوت قرآن کے لیے رات لمبی ہو گئی ہے اور روزہ رکھنے کے لیے دن چھوٹا ہو گیا ہے لہٰذا اس موسم میں دن کو روزہ اور رات میں تحجد کا خصوصی احتمام کرو موسم میں سرمہ میں مومن کے لیے خیر کا تیسرا پہلو صبر ہے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ تحجد ہو یا روزہ رکھنا ہو دونوں عبادتوں میں سردی سخت رکاوٹ بنتی ہے اور اس کے لیے صبر اور برداشت کی ضرورت پڑتی ہے لہٰذا جو شخص اس صبر میں کامیاب ہو گیا وہ سردی کے موسم میں تحجد بھی پڑھ لے گا اور روزہ بھی رکھ لے گا کیونکہ سردی کے موسم میں نرم و گرم بستر سے اٹھنا تحجد کے لیے وضو کرنا سردی کی حالت میں نماز میں کھڑے ہونا اور روزہ رکھنے کے لیے سہری کے وقت میں کچھ کھانا اسی طرح جسم میں پانی اور کھانے کی کمی کی وجہ سے جب سردی زیادہ محسوس ہو تو اسے برداشت کرنا یہ سب کچھ بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ برداشت کرے اور عبادت کی ادائیگی پر صبر کرے موسم سرما میں مومن کے لیے خیر کا چوتھا پہلو اچھی طرح سے وضو کرنا ہے اگر کوئی شخص وضو کو مکمل اور اچھی طرح سے کرتا ہے تو اس کے لیے حدیثوں میں بہت بڑی خوشخبری ہے پھر اگر یہی وضو اور اس کا پورا پورا کرنا سردی کے موسم اور کراہت نفس کے باوجود ہو تو اس کا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاوں جس کے ذریعے سے اللہ تعالی تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہارے درجات بلند کر دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں آپ نے فرمایا سردی کی مشقت اور ناغواری کے باوجود کامل وضو کرنا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور مسجدوں کی طرف کسرت سے قدم بڑھانا گویا عام حالت میں وضو سے تو صرف گناہ معاف ہوتے ہیں البتہ سردی کے موسم میں اچھی طرف وضو کرنے سے گناہوں کی معافی کے ساتھ جنت میں بندوں کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اس لئے ایک مومن کو چاہیے کہ تھنڈی کے باوجود اچھی طرح سے وضو کرے موسم سرما میں مومن کے لئے خیر کا پانچمہ پہلو صدقہ و خیرات ہے اللہ کی نظر میں صدقے کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے بینک میں ایک کا دس بلکہ سار سو تک ملتا ہے پھر اگر یہی صدقہ ضرورت کے وقت ہو تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے خاص کر سردی کے موسم میں جبکہ لوگ سردی سے بچنے کے لئے کپڑے گرم لباس اور لہاف وغیرہ اور آمدنی میں کمی کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں تو ایسے ایام میں صدقہ کی فضلت بڑھ جاتی ہے اگر ہم غور کریں تو ہمارے پڑوس میں ہمارے علم میں اور ہمارے آس پاس کے علاقے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سردی سے بچنے کے لئے نہ کپڑے ہیں اور نہ لہاف اور نہ رضائی کا انتظام جبکہ ہم الحمدللہ ہر طرح سے خوشحال ہیں اگرچہ آپ کو ابھی زیادہ تھنڈی نہ لگ رہی ہو لیکن اپنے ملک کے غریبوں کو دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہے ابن جوزی نے مشہور تابعی صفوان بن سلیم رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ وہ تھنڈی کے موسم میں ایک رات مسجد نبوی سے باہر نکلے دیکھا کہ ایک شخص سردی سے کانپ رہا ہے اور اس کے پاس اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لئے کپڑے نہیں ہیں چنانچہ انہوں نے اپنی قمیس اتاری اور اس شخص کو پہنا دیا اسی رات بلاد شام میں کسی شخص نے خواب دیکھا کہ صفوان بن سلیم صرف ایک قمیس صدقہ کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے وہ شخص اسی وقت مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہوا اور مدینہ منورہ آ کر صفوان بن سلیم رحمت اللہ علیہ کا پتہ پوچھا اور ان سے اپنا خواب بیان کیا موسم سرمہ میں مومن کے لئے خیر کا چھٹا اور آخری پہلو جہنم کی یاد ہے ابھی آپ نے حدیث سنی کہ کڑاکے کی ٹھنڈی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اسی طرح سخت سردی و گرمی کا موسم انسان کو جہنم کی یاد دلاتا ہے کیونکہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اس روح زمین پر سردی و گرمی کی سختی کے اصل سبب جہنم ہے لہٰذا جب انسان کو سخت اور ناقابل برداشت گرمی محسوس ہو تو اسے فوراں جہنم کی گرمی و تپیش یاد آ جاتی ہے اور وہ اپنے رب سے جہنم سے بچنے کی دعا کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ اگر ایمان تازہ ہو معمولی گرمی بھی مومن کو جہنم کی یاد دلاتی ہے حافظ ابن رجب رحمت اللہ علی لطائف المعارف میں لکھتی ہیں کہ کسی نیک بندے نے غسل کے لئے ہمام کا قصد کیا اور جب وہ ہمام میں داخل ہوئے اور پر گرم پانی پڑا تو محسوس کیا کہ یہ پانی کچھ زیادہ ہی گرم ہے لہٰذا پیچھ ہٹے اور رونا شروع کر دیا پوچھنے پر وجہ بدلائی کہ مجھے جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالی کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ ان کے سر کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جی ہاں جہنم میں جہاں گرمی کا عذاب ہے وہیں تھنڈی کا بھی عذاب ہے جب کافر آگ میں جلتے جلتے تنگ آ جائیں گے اور اب سے تھنڈی کا مطالبہ کریں گے تو اللہ تبارک وطالعہ ایک تھنڈی ہوا چلائے گا جس کی سخت سردی کی وجہ سے ان کی ہڈیاں پھٹ جائیں گے لہٰذا سخت سردی کے موسم میں ایک مومن کو چاہیے کہ وہ جہنم کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے اور اس سے بچنے کی دعا کرے چنانچہ مسند احمد کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو مسلمان بھی تین بار اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت بطور سفارش اللہ تعالی سے عرض کرتی ہے کہ اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے اور جو مسلم بندہ اللہ تعالی سے تین بار جہنم سے پناہ چاہتا ہے تو جہنم کہتا ہے کہ اللہ تو اسے جہنم سے پناہ دے سپ کرے سپ کرے سپ کرے åہ جات